اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈراما ویڈس ایف ویوز ڈراما سیریل ہاویل وکابل ڈرامے کا افتتام قریب آگیا ہے جب قادر کو ہوش آتا ہے تو پورا خاندان بہت خوش ہوتا ہے ہوش میں آتے ہی قادر حرم کا نام پکارنے لگتا ہے جیسے وہ اس سے بہت دور چلی گئی ہو گھر والے حیران ہوتے ہیں کہ قادر نے کبھی کسی سے اتنی محبت نہیں کی جتنی اب وہ حرم سے کر رہا ہے حرم جب اس کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے تو قادر اسے کہتا ہے کہ اگر تم میرے پاس ہو تو میں ٹھیک ہوں وہ حرم کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ حرم مجھے کبھی چھوڑ کر نہ جانا مجھے تمہاری ضرورت ہے حرم اسے تسلی دیتی ہے کہ وہ کہیں نہیں جا رہی اور کہتی ہے کہ قادر ایسی باتیں مت کرو ہم جلد ہی گھر جائیں گے اور میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی قادر اسے بتاتا ہے کہ جب حرم نے اسے چھوڑنے کی بات کی تھی تو اسے لگا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی کیونکہ وہ ایک کمزور انسان ہے جو اس کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکا وہ رم اسے سمجھاتی ہے کہ وہ اسے محبت کرتی ہے اور اسی لئے اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اس نے قادر کے ساتھ شادی کسی مقصد کے تحت نہیں کی بلکہ اسے محبت کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ قادر کسی مضبوط مقام پر پہنچ جائے وہ اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی اتنے میں شاہ بیگم کمرے میں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ حرم اور قادر کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اب وہ جائے گا جس کی وجہ سے یہ سب ہوا شاہ بیگم کہتی ہیں کہ حارس کو گھر سے نکال دیا جائے گا قادر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ حارس اس کا بھائی ہے اور وہ اسے گھر سے نہیں نکال سکتے حارس تو یہ سب باتیں سن دا ہوتا ہے اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہا تھا حارس کو اپنے بھائی کی محبت اور قربانی کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنے غلط روئیے پر پچھتاتا ہے تو دوستو جیسا ہم سوچ رہے تھے ویسا بلکل نہیں ہے بلکہ اس ڈوامے کا بہت ہی ہیپی اینڈنگ ہونے والا ہے یہ لاسٹ اپس اوٹ دیکھ کے بہت مزہ آنے والا ہے آپ کو مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں